انڈیا ظالم سرکار انڈیا ظالم سرکار انڈیا ظالم سرکار سکھ کمیونٹی بھی بھارت کا یومِ ازادی یومِ سیاہ کے طور پر منا رہی ہے بابو گرو نانک کی جائے پیدائش گرو دوارہ جنم استحان انکانہ صاحب کے سامنے مظاہرے میں بھارتی پرچم نظرناتش کیا گیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم سکھ کمیونٹی بھی بھارت کا یومِ ازادی یومِ سیاہ کے طور پر منا رہی ہے سکھ کمیونٹی کے زیر اعتمام بابو گرو نانک کی جائے پیدائش گرو دوارہ جنم استحان انکانہ صاحب کے سامنے مظاہرے میں بھارت کا قومی پرچم نظرناتش کیا گیا پاکستان بنجاب بنے گا پاکستان بنجاب بنے گا پاکستان مظاہرے کی قیادت پنجابی سکھ سنگت پاکستان کے چیئرمین سردار گوپال سنگھ چاولہ نے کی مظاہرے میں گرنٹی گردوارہ جنم استان گیانی دیا سنگھ سدار بھوٹا سنگھ سمیت مقامی سکھ رینماوں نے شرکت کی مظاہرے میں بھارت مرداباد ظالم مودی سرکار مرداباد خالستان زنداباد کشمیر بنے گا پاکستان بھارتی پنجاب بنے گا خالستان کے نعرے لگائے گئے اس موقع پر سکھ کمیونٹی کی طرف سے بھارتی پرچم بھی نظرناتش کیا گیا میڈیا سے گھپٹو کرتے ہوئے سردار گوپال سنگھ نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے نامنہ دعویدار بھارت نے کشمیریوں کا جینا محال بنا رکھا ہے اقوام متحدہ اور انسان خوک کی عالمی تنظیموں کی خاموشی قابل افسوس ہے